السلام علیکم guys welcome back to my channel i hope آپ لو بلکل آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اچھے سے اپنی life enjoy کر رہے ہوں گے اور اب تو ویسی سب کی busy life ہو گئی ہے سب کچھ کھل گیا ہے lockdown وغیرہ تو اب سب اپنے کام وغیرہ پہ بھی جانے لگ گئے اور school وغیرہ بھی سب open ہو گئے تو یہ ہے کہ اب سب اپنی routine پہ آنے لگ گئے تو یہاں پہ ہم اپنا morning سے vlog start کر رہی تھی morning میں میں اٹھی تھی اور میں fresh وغیرہ ہوئی اس کے بعد یہاں پر میں نے بنا رہی تھی میں banana shake ویسے میرا کوئی moon نہیں تھا کہ banana shake بنانے کا لیکن میری mother نے کہا تھا کہ بنا دو تو پھر میں ان لوگوں کے لئے بنا رہی تھی تو پھر میں نے بھی ناشتے میں shake ہی لے گیا تھا ویسے میں چائے مطلب کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ لے لیتی ہوں ناشتے میں چائے کے ساتھ پراتھا یا کبھی biscuits پگرہ یا cupcake وغیرہ کچھ بھی جو ہوتا ہے وہ میں light sign nاشتہ کرتی ہوں زیادہ heavy میں بہت کم ہی کرتی ہوں اور بس یہاں پر shake ready ہو رہا تھا shake ready ہوا پھر ہم سب نے ہم نے پیا تھا تو یہ ہے کہ shake میں زیادہ بناتی نہیں ہوں بناتی میری sister ہی ہے زیادہ اب وہ سو رہی تھی تو میں نے بنا لیا تھا ورنہ shake مجھے اتنا بنانے کی مطلب عادت نہیں ہے میں بنانا shake کچھ second time بنا رہی ہوں گی اس کے علاوہ میں نہیں بناتی shake وغیرہ تو جب بھی shake وغیرہ بنانا ہوتا ہے تو وہ میری sister ہی بناتی ہیں تو بس یہاں پر shake ready ہو گیا تھا میں نے shake enjoy کریا اپنا اور ویسے چائے وغیرہ سے زیادہ تو یہ ہی اچھا ہے کہ ہم کو healthy shake پی لیں تو پیٹ بھی تھوڑا سا فل ہو جاتا ہے اور اچھا ناشتہ بھی ہو جاتا ہے تو بس یہاں پر میں نے shake پیا اس کے بعد جو ہے ہم لوگ دوپیر کے کھانے کی تیاری کرنی تھی تو میں نے اپنی مدر کے ساتھ ہم لوگ آج کھانے ہم میں آ رہے تھے بھنڈیاں تو میں نے وہ پہلے واش کریں اس کے بعد ہم دونوں نے مل کے کاٹی اس کو بھنڈیاں کو اور زیادہ تر میں اپنی مدر کے ساتھ یہ جو کبھی سبزی وغیرہ جو بندری ہوتی ہو اس کے جو سمان جو میں ان کے ساتھ کٹوا لیتی ہوں اور ان کی help کر دیتی ہوں تو بس یہاں پر یہ بھنڈیاں ہم دونوں نے مل کے کاٹ لی تھوڑی سی تھی زیادہ نہیں تھی تو تھوڑا ہی کھانا بنایا تھا مطلب سبزی وغیرہ تو ویسی ہی تھوڑی بنتی کیونکہ پھر وہ بچ جاتی ہے اور ایک ٹائم ہی کھانی ہوتی ہے سبزی زیادہ تر ویسی تو بس یہاں پر کام وغیرہ کر کے پھر کھانا مانا کھا کے میں آگئی تھی اپنے ڈرائنگ روم میں یہ ہے ہمارا ڈرائنگ روم اور فائنلی میرے پیپرز کی ڈیٹ آگئی تھی تو اب مجھے کرنی تھی پروپیشن تو یہاں پر جو ہے میں اپنے پیپرز کی پروپیشن کرنے آگئی تھی ڈرائنگ روم میں میں اس لیے آگئی تھی کیونکہ یہ ہمارا سب سے کونے میں ہوتا ہے یہ تو وہاں پر کسی کا شور بھی نہیں آتا اور آرام سے بیٹھ کے پڑھائی ہو جاتی ہے کوئی ڈسٹرپ بھی نہیں کرتا اور باقی رومز وہ کامن روم ہیں تو اس لیے وہاں پر سب ہوتا ہے تو یہاں پر جب بھی میں پڑھتی ہوں تو یہاں ہی آکے پڑھتی ہوں یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور آرام سے پڑھائی میں دل بھی لگ جاتا ہے تو بس میں یہاں پر آگئی تھی میں سب لائٹ تو گئی بھی تھی اس ٹائم دوپہر کے ٹائم اور بیسی دوپہر کے ٹائم میں لائٹ آن نہیں کرتی ونڈو ہی وغیرہ آن کر لیتی ہوں اور بس میں آپ کو تھوڑا سا درائنگ روم کا دکھا رہی تھی کہ کیسا ہے بس پھر میں یہاں پر پڑھنے بیٹھ گئی تھی اور پہلا میرا جو اگزام تھا جو میرا پہلا ٹائم ٹیپل آیا تھا پھر میں نے اس کی پروپیشن کرنے کے لیے بوک وغیرہ نکالی یہ میں نے پہلے سے رکھا ہوا تھا کیونکہ میں نے یہاں پر پہلے سے میں پڑھ رہی تھی تو بس وہ نکالی ہوں اس کے بعد میں کر رہی تھی اور میری جو ہے وہ عادت ہے کہ میں جو بھی مطلب یاد کرتی ہوں یا جو بھی میں مطلب سمجھتی ہوں یاد تو نہیں خیر جو بھی میں سمجھتی ہوں جو بھی ٹاپک جو وہاں پڑھی ہوتی ہوں جب وہ مجھے بالکل سمجھ آجاز ہے تو میں اس کو ریڈ آوٹ کرنے کے بعد میں اس کو رائٹ بھی ضرور کرتی ہوں مطلب یہ میری عادت ہے کہ جو بھی میں چاہے وہ چھوٹا ٹاپک ہو یا کوئی بڑا ٹاپک ہو میں اس کو لکھتی ضرور ہوں یہاں پر جو میں نے ٹاپک پڑھ لیئے تھے وہ میں جو ہے لکھ رہی تھی اور بسکلی یہ جو میں پڑھ ہی ہوں ابھی یہ ہے ہومیپیتک ڈاکٹر کے کورس ہے پورا ہومیپیتک ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ڈی ایچ ایم ایس کا ہے یہ پورا کورس میں ان کا پڑھ رہی تھی میرا فائنل ہیار ہے فرسٹ ڈیئر کا فائنل اگزام ہے یہ ٹھیک ہے تو ویسے یہ فورٹ ڈیئر کا ہے تو فرسٹ ڈیئر کے فائنل اگزامز ہونے والے ہیں تو اس کے لئے کافی ٹینکشن ہو رہی تھی یہاں میڈیسن وغیرہ کیے بکتی تو اس میں پڑھ رہی تھی اور پھر میں ساتھ ساتھ جو میں نے پڑھ لیا تھا وہ میں یہاں پر لکھتی بھی جا رہی تھی کیونکہ میں لکھتی ضرور ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے میں جتنا تھوڑا پڑھوں یا بھلے زیادہ پڑھوں تو میں اس کو لکھوں گی ضرور تو بس یہ میری ہمیشہ سے ہی عادت ہے اور اس سے میری یہ ہے کہ رائٹنگ باور بھی کافی تیز ہے اور کبھی بھی مجھے رائٹنگ میں کوئی ایشو نہیں آیا کہ سلو رائٹر ہے یا کچھ اس طرح کبھی ایشو نہیں آیا مجھے اور لکھنے سے ہی ہوتا ہے کہ میرے جانا مائنڈ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہو کہ لکھنے سے آپ کو مائنڈ میں چیز بیٹھ جاتی ہے ہر کسی کا اپنا اپنا الگ الگ ہوتا ہے تو میرا جو لکھنے کا زیادہ فوکس ہے اور یہ ہے کہ آپ لوگ کی دعا کریے گا میرے پیپرز کے لیے کہ پیپرز بہت اچھے ہوں اور ویسے بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اتنا پڑھنا نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ویسے تو گھر میں فری تھے لیکن یہ تھا کہ پڑھائی سے دل ہٹ رہا تھا لیکن اب خیر پیپرز ہیں تو پڑھنا ہے تو آپ لوگ میرے پیپرز کے لیے دعا کریے گا کہ اچھے ہوں پیپرز اور میں پاس تو ہوئی جاؤں گی لیکن اچھے نمبر سے میرا جو فوسٹیئر ہے پورا کلیئر ہو جائے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ دعا ضرور کریں گے میرے لیے اس کے علاوہ یہاں پر بس میں نے پڑھ کے اس کے بعد ہم لوگ میں پولر گئی تھی پولر سے آکے رات کا ٹائم ہو گیا اور میری مدر بنا رہی تھی یہاں پر فش فرائے تو یہ ہم لوگ کی کوئی مطلب پہلے سے اس کا نہیں تھا کہ بنانا ہے بس لائے تھے جلدی سے اور پھر تھوڑا بہت جو بھی مسالہ مطلب جلدی سے ہم کر کے مسالہ ریڈی کر کے تو میری مدر جائوں بنانے لگ گئی تھی لیکن یہ اتنی ٹیسٹی بنی تھی بہت مزے کی بنی تھی اور ویسے بھی فش جو ہے وہ ہمیں ہفتے میں ایک بار ضرور کھانے چاہیے ہماری سکن ہمارا بال ہماری بون مطلب ہمارا سب جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے فش سے اور بس ہی آپ پر رات کا ٹائم ہو گیا تھا اور میرا کچھ ٹھنڈا کھانے کا دل جا رہا تھا تو میں نے آئیس کریم مانگوالی تھی اور بس ہی میں آئیس کریم انجوائی کر رہی تھی اور امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کرے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا میری لئے دعا ضرور کیجئے گا اللہ حافظ